بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے آپ کے لئے بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزیدار طریقے سے انڈے پراتھے کی ریسپی بنائی ہے انڈہ پراتھا جو کہ ناشتے میں سب کو بہت پسند ہوتا ہے اور بہت تیسٹی بھی لگتا ہے اس ریسپی کو ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں بنایا ہے تو چلیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انڈہ پراتھا بنانے کے لئے آٹھا گون لیتے ہیں ہم نے ایک کپ فائن آٹھا لیا ہے اور ایک کپ ہم نے میدہ لے لیا ہے اب ہم اس میں حضب زائقہ نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں آئل ڈالیں گے ایک کھانے کے چمچ کے برابر اب اچھی طرح ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے آپ نارمل گھر میں جو آٹھا استعمال کرتے ہیں جو چکی کا آٹھا استعمال کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی یہ مزیدار سی ریسپی بنا سکتے ہیں لیکن میدے اور فائن آٹھے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے مزیدار سے انڈے پراتھے میں اب تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم آٹھا گون لیں گے جس طرح ہم نارمل آٹھا گونتے ہیں پراتھو کے لئے تو بہت زیادہ سوفٹ آٹھا نہیں گون دیں گے اب آٹھے کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور تھوڑی دیر کے لئے آٹھے کو رکھ دیں گے ریسپ دینے کے لئے آٹھے کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا اب آٹھے کو ہم دوبارہ گون لیں گے تاکہ جو آئل ہم نے ڈالا تھا وہ اچھی طرح آٹھے میں ایبزورب ہو جائے اب پہلے سے آٹھا گون کے اگر رکھ لیں گے تو سہری میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اب ہم آٹھے کے پانچ میڈیم سائز کے پیڑے تیار کر لیں گے تو دو کپ آٹھے میں پانچ مزیدار سے پراتھے تیار ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے میڈیم سائز کا بال بنا لیا ہے اب پراتھے کو ہم پتلا بیلیں گے اب پراتھا بیلتے ہوئے ہمیں آئل لگانے کی بلکل ضرورت نہیں کیونکہ آئل کو ہم آٹھے میں شامل کر چکے ہیں پین کو ہم نے ہلکی آج پر گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم پراتھا ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ ویجیٹیبلز ڈالیں گے تو کتنا ڈیفرنٹ سٹائل ہے یہ انڈا پراتھا بنانے کا آپ کو الگ سے نہ انڈا بنانا ہے نہ پیاس فرائے کرنی ہے بلکہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے یہ انڈا پراتھا بنانے کا اور جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گا اپنی پسند کی آپ اس میں ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں ہم نے پیاس ٹیماٹر اور ہری مرچے لی ہیں آپ چاہیں تو اس میں شملہ مرچ بنگو بھی وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا ذائقہ آ جائے گا تو اپنی پسند کی سبزیاں استعمال کیجئے گا ہری مرچیں اگر پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال لیجئے گا اب تھوڑا سا ہم اس پر نمہ کے سپرنگل کر دیں گے فلیور کے لیے ایک انڈا ہم نے لے لیا ہے انڈے کو ہم ویجیٹیبلز کے اوپر ڈالیں گے اور ہلکا ہلکا سا پھیلا دیں گے ہم نے انڈا پھیٹ کے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ وہ ایک دم پھیلنے لگتا ہے اور ہمیں سکوائر شیپ میں پراتھا بنانے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچے بھی ڈال دی ہیں پسند کے مطابق آپ جتنی مرچے پسند کرتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اب چاروں سائٹ سے ہم پراتھے کو فول کر دیں گے پراتھا اچھی طرح سٹیک ہو جائے گا کیونکہ اس میں کچھا انڈا موجود ہے اس کی مدد سے پراتھا چپک جائے گا تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے اور پراتھے کو دونوں سائٹ سے گولڈن فرائے کر لیں گے تو بہت بہترین بہت مزیدار یہ پراتھا لگتا ہے بچے بہت خوش ہوتے ہیں جب اس طریقے سے آپ انہیں پراتھا بنا کے دیں گے تو کبھی کبھی تھوڑا سا ڈیفرن سٹائل کرنے سے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا پراتھا بھی اچھی طرح فرائے ہو گیا ہے اب پراتھے کو ہم کٹ کر کے دکھاتے ہیں ہم نے کچھا انڈا ڈالا تھا وہ بہترین طریقے سے اچھی طرح پک چکا ہے تو آپ کو ریسپی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا کیونکہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے اس طریقے سے بنائی ہوئی ہے مزیدار سنڈے پراتھے کی ریسپی ریسپی کو لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ